جمہور کشمیر جو پیشتے تین مہینے سے حالات خراب ہے وہاں سب سے جو برٹ لگا ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کو لگا ہے کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی سہودہ ہے کہ جو تین مہینے جو سفر ایجوکیشن ہوئی کیونکہ ہمارے بچے کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں دیش کے باقی بچوں کے ساتھ ان کے لئے کیا سپیشل پراؤزن ہوگا آنے والے کل میں تاکہ ہمارے جو بچے جو سفرر سے وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں دوسری بات جو میڈکل سسٹم میڈکل ہے جو میڈکل فیسلٹی وہاں ہو تھے وہ تین مہینے سے سفر ہو رہے ہیں جو پریوٹ شاپلز ہیں ان کے پاس وہ میڈکل فیسلٹی نہیں ہے وہ دوائی ایولیبل نہیں ہے کیا گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ ہیسپتال میں پورا وہ دوائی رکھ سکے تاکہ جو کشمیری لوگ سفر ہو رہے ہیں دوائیوں کی اپلپدتا پریابت ہے اور کہیں پر کوئی تکلیپ نہیں ہے موبائل دوائیوں کی وین بھی شروع کری گئی ہے اور اسپتال کے اندر بھی جو دوائیوں کی دکانے ہیں وہاں پر پریابت سنخیہ میں دوائیاں اپلپد ہیں جہاں تک سواستہ کا سوال ہے وہاں کی سرکار نے اس کے پورے انتظام کرے ہیں اگر سدسے کو تھوڑے آنکڑے بھی جاننا ہے تو میں دے سکتا ہوں کہ بہت ساری اسپتالوں میں جو کول ڈردی سنیگر سہر میں ستمبر 19 میں 60,67,000 کی اوپیڈی ہوئی میں صرف سنیگر سہر کی بات کر رہا ہوں اور اکٹوبر میں 60,91,000 ایک شہر میں ایک شہر میں اس کا مطلب اتنے چھوٹے سے شہر کے اندر 7,91,000 لوگ اوپیڈی ایٹن کرتے ہیں تو کہیں پر بھی سواستہ کیا کوئی پروبلم نہیں ہے اور میں آسوستہ کرنا چاہتا ہوں صدر کو کہ کہیں پر بھی اگر کسی بھی صدر سے کے پاس سوچنا ہے کہ ریموٹ ایڈیا میں بھی سواستہ کی تکلیف ہے وہ سیدھا مجھے سمپرک کر سکتے ہیں کیا پروبیدا